اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے مزیدار سٹرابری سویس رول کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اس ریسیپی کے خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے فلیورز کے سویس رول ریڈی کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ منگو سویس رول بنا سکتی ہیں چوکلٹ سویس رول بنا سکتی ہیں اور ونیلا سویس رول بھی آپ اس ریسیپی سے بنا سکتی ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیں جی بغیر دیر کیے ہوئے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ان کی انگریڈینٹس ہیں تین انڈے لیے تھے میں نے ان کی سفیدی اور زردی جونسیوں میں نے الگ کر لی ہے چالیس گرام ہے میرے پاس میدہ اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں سفیدیوں میں ایک چھٹکی نمک کی ڈال لوں گی اور اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیں گے نمک ڈالنے سے یہ ہے کہ اس کا فلیورز آر اچھا آ جاتا ہے اب آپ نے اس کو فل سپیڈ پر بیٹ کرنا ہے اور تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے فلفی نہ ہو جائے اور جب آپ باؤل کو الٹا کریں تو سفیدیاں جونسی ہیں وہ گھرے نہیں دیکھیں جی اچھی طرح سے یہ بیٹ ہو رہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شگر ہاف شگر ڈال لیں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے جب بھی آپ سویس رول بنائے تو اس ٹیپ کو آپ ضرور فالو کریں اس سے آپ کا سویس رول بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں جی ساری سفیدیاں جونسی ہیں بیٹ ہو گئی ہیں اب میں باؤل کو الٹا کر رہی ہوں تو دیکھیں نیچے نہیں گر رہی یہاں تک آپ نے بھی اس کو بیٹ کرنا ہے اب ایک ایک کر کے اس میں انڈے کی زردی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے سویس رول بناتے ہوئے اس میں بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالا جاتا ہے اس میں انڈوں کو اتنی اچھی طرح بیٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے چلے جی اب ہم اس میں ڈال لیں گے اسنس اور تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیں گے چلے جی دیکھیں انڈے اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں اب اٹیشمنٹ اس سے ہٹا لیں گے اس میں تھرٹی ایمل میں نے آئل کے بھی ڈالنے ہیں وہ مین انگریڈینٹس میں میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آپ یہ بھی اس میں ایڈ کیجئے گا اس سے جو سویس رول ہے وہ سوفٹ بنے گا ساتھ ہی اس میں میں ڈال لوں گے پنگ کلر کلر آپ نے اپنی چوائس سے ڈالنا ہے آپ کو جتنا ڈارک چاہیے ہو آپ اتنا ڈال لی جیے میں نے یہاں پہ پہلے تھوڑا سا ڈالا تھا تاکہ ایک دفعہ میں دیکھ لوں کہ اس میں کلر کتنا آرہا ہے اگر مزید ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ مجھے کلر کافی لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں مزید کلر ڈال دیا تھا آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے آپ کو جتنا چاہیے ہو ٹھیک ہے اور مکسنگ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بھی اس کو مکس نہ کر دیں نہیں تو جتنا بھی وولیم بنا ہوئے انڈوں کا وہ بیٹ جائے گا اور آپ کا جو سویس رول ہے وہ اچھا نہیں بنے گا چلیں جی اب ہم اس میں میدہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے اور اسے کٹ اینڈ فولد میتھڈ سے ہم فولد کرتے جائیں گے دیکھ لیں کتنا فلفی سا بیٹر ہے اسی بیٹر کی وجہ سے جو ہمارا سپنج ہے وہ بہت اچھا سا بنے گا سویس رول کا چلیں جی بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکے اب ہم اسے ٹری میں ڈال لیں گے یہ میرے پاس بیکنگ ٹری ہے جو سٹوو اون کے اندر ملتی ہے جیسے الیکٹرک اون میں ریکس ملتے ہیں اسی طرح یہ سٹوو اون کے اندر اس طرح کی ٹری ملتی ہے اور بارہ بائے نو کی ہے یہ چڑائی میں نو انچ ہے اور لمبائی میں یہ بارہ انچ ہے اس کو ساف کرنے کے بعد اس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا اور اس کو گریس کر لیا ہے جو بھی ریسپی آپ فولو کریں آپ اس میں بیکنگ ٹری کا بہت خیال رکھا کریں کہ نہ اس کی ہائٹ زیادہ انچی ہو جائے اس پنج کی جو ہم بیک کریں گے اور نہ ہی یہ بہت فلیٹ بنے اگر زیادہ فلیٹ ہوگا تو آپ جب سویس رول کو فولڈ کریں گی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو پوری ٹری کے اندر پھلا لینا ہے یہ دیکھیں پھلا لیے میں اس کو اچھی طرح سے اب اس کو تھوڑی دیر میں ٹیپ کر رہی ہوں اب ہم اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے ون ایٹی ڈگری پہ یہ بیس سے پچیس منٹ میں ریڈی ہوگا یا اگر آپ کی اون کا ٹیمپریچر تیز ہے تو آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے بعد چیک کر لینا ہے دیکھیں بیک ہو چکے اب میں نے اس کو نکال کے ریک کے اوپر رکھ لی ہے اگر آپ کے پاس بڑے والا کولنگ ریک نہیں ہے تو آپ اسی طرح فریج کا ریک نکال کے اس کے اوپر رکھ کے اسے تھنڈا کر سکتی ہے اور آرام سے آپ نے اس کا جو بٹر پیپر ہے وہ ریموو کر دینا ہے اب اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی یہ تھنڈا ہو چکا تھا اب میں اس کی سائٹ جونسی ہیں وہ ریموو کر رہی ہوں نائف کے ساتھ آپ نے بھی اس ٹیپ کو ضرور فالو کرنا ہے سائٹ اس کی ہلکی سی کرسپی ہو جاتی ہے بیکنگ کے دوران تو آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہوتا ہے اور یہ سٹیپ آپ نے تب فالو کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہوگا کریم کو میں نے پہلے سے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس میں جو سٹرابری فلیور کی کریم ملتی ہے مارکٹ میں وہ بھی اس میں یوز کر سکتی ہے یا اگر آپ کو پنگ کلر میں کریم چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا پنگ کلر بھی شامل کر لیں میں اس میں پلین وائٹ کلر کی جو کریم ہے وہ لگاؤں گی اب اس طرح کریم کو میں نے پائپنگ بیگ میں فل کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کے اندر لگا لیں گے اور بعد میں اس کو پلٹ نائف کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے چلیں جی اب اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے زکام کی وجہ سے آج میری آواز تھوڑی سی بھاری ہوئی ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا تو بس تھوڑا سا اگنور کیجئے گا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چوب کی ہوئی سٹرابری اور اگر آپ کے پاس سٹرابری ساوس ہے یا سٹرابری پیوری ہے تو آپ وہ بھی تھوڑی سی اس میں شامل کر سکتی ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے کم کونٹیٹی میں شامل کرنی ہے کہ جب آپ اس کو رول کریں تو وہ جو ساوس ہے وہ باہر نہ آئے لیکن میں یہاں پہ اس میں صرف سٹرابری چنگ سے ڈال رہی ہوں وہ اچھی طرح ڈال دیں گی تو اس سے فلیور بہت اچھا آجاتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں دیکھنے میں ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سوش رول کتنا سوفٹ من ہے اب آرام سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے بٹر پیپر کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اسانی سے یہ فولڈ ہو رہا ہے بلکل بھی اس میں کریکس نہیں آرہے نہ یہ ٹوٹ رہا ہے بس آپ نے سارے سٹیپس کو اچھی طرح فولو کرنا ہے انڈے آپ کے اچھی طرح سے بیٹ ہونے چاہیے اور آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بیکنگ کے دوران یہ جلے بھی نہیں جلنے سے بھی یہ خراب ہوگا دیکھیں سارا رول ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کر لیں گے چلنجی دیکھیں فریج میں سے میں نے اس کو نکال دی ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک ایک ڈڈرپ لگا دیں گے وپ کریم کا اور نوزل جونسی ہے وہ میں نے وان ایم نوزل یوز کی ہے آپ چاہیں تو پورے سویس رول کو کریم کے ساتھ بھی کور کر سکتی ہے لیکن مجھے اس طرح اس کی لک زیادہ اچھی لگ رہی تھی دیکھیں وان ایم نوزل ہے جو میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں اب سلائس سٹرابریز کے ساتھ ہم اس کی تھوڑی سی گارنش کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر سٹرابری سوس جو ملتی ہے ریڈی میڈ وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈریزل کر سکتی ہے لیکن مجھے اس طرح اس کی لک جون سی تھی وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی بعد میں آپ اس کو سلائسز میں کٹ کر لیجئے گا تو چلیں جی سٹرابری سوس رول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور جس طرح میں نے آپ کو سٹرابری والا فلیور سکھایا ہے آپ اسی طرح مینگو فلیور میں بنا سکتی ہیں اس کے بیٹر میں ییلو کلر ایڈ کر لیجئے گا اور فیلنگ میں مینگو چنگس ڈال لیجئے گا اور مینگو ایسنس ڈال لیجئے گا تو آپ کا مینگو فلیور میں ریڈی ہو جائے گا چوکلٹ فلیور میں آپ نے بنانا ہے تو آپ دو ٹیبل سپون میدہ سکپ کر کے اس میں کوکو پاودر ڈال لیں اور اس میں چوکلٹ ایسنس ڈال لیں اور جب وہ بیک ہو جائے تو اس کی فیلنگ میں چوکلٹ چپ چوکلٹ سوس ٹال دیں اور اسی طرح ٹاپ کے اوپر بھی آپ نے چوکلٹ سوس جونسی ہے وہ ڈریزل کر دینی ہے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اچھے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کسی سٹیپ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوسٹ لیجئے گا میں آپ کو گائٹ کر دوں گی ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ